تو کیسے ہیں آپ السلام علیکم ویورز میں ہوں میں مونہ مسلمہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک بہت ہی ایزی سی ریمیڈی جسے سن کر آپ لوگ سچ میں چونک جائیں گے اور کافی لوگ اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں مارکٹ سے ملنے والی کوئی بھی کریم بتا دیں جو کہ ہم نائٹ ٹائم میں یا ڈے ٹائم میں جوز کر سکیں تو ہماری سکین جو ہے وہ ایون سوفٹ سمود اور گلوئنگ دکھنے لگے تو مارکٹ والی تو نہیں آج کا جیسے حالات ہیں میں گھر کی بنی ہوئی ایک کریم یوز کر رہی ہوں جو کہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرنے والی ہوں اور یہ میں ایک ویک سے یوز کر رہی ہوں تو اس کے جتنے بھی ساری فیکٹس ہیں جتنے بھی بینی فیٹس ہیں اس پر بات کروں گی اور تفصیل سے بتاؤں گی کہ کون کون سے سکین ٹائپ والے سے یوز کر سکتے ہیں اس کی تیاری دو طرح سے ہو سکتی ہے دونوں طریقے ہی آپ کو بتا دوں گی صرف ایک انگریڈینٹ کی معمولی تبدیلی سے اسے کریم کی شکل دے لیجئے یا پھر لوشن یا سیرم ٹائپ خیر ہمیں تو فائدہ چاہیے چونچ لیں پھر کبھی صحیح بات وہی ہے جو سیدھی سیدھی ہو یہ ہوم میڈ گلوئنگ اینڈ فیرنیس نائٹ کریم جو کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہے یہ آپ کو انشاءاللہ سات دن میں ہی ریزرٹس دے دے گی اور واپس آ کر فیڈ بیک آپ لوگوں نے لازمی دینی ہے تو بس پھر دیر کس بات کی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور جلد سے ویڈیو بنانا شروع کرتے ہیں بسکلی نائٹ کریم جو ہوتی ہے وہ ہماری سکین کو بہت ساری پرابلم سے بچا کر رکھتی ہے تو میں یہاں پر نائٹ کریم بنانے کیلئے سب سے پہلا انگریڈینٹ جو یوز کرنے والی ہوں وہ ہے الویرہ جل میں یہاں پر فریش الویرہ جل یوز کروں گی تقریباً دو چمچ الویرہ جل کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس کے اندر بہت سارے انٹائی اکسیڈنٹس وائٹامین اے سی ہیں جو سکین کو بہت زیادہ سودھنگ بنانے کا کام کرتی ہیں ہمارا دوسرا انگریڈینٹ ہے بادام کا تیل میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں ایک بڑا چمچ بادام کا تیل صبح صبح جو سکین سوجی ہوئی محسوس ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے انڈر آئی ڈار سٹکلز کو ریڈیوز کرنے کا کام کرتا ہے سکارز کو کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرانے نشانہ ہوتا تھے ہیں سکین پر اس کو بھی دور کرنے کا کام کرتا ہے ہمارا تیسرا انگریڈینٹ ہے کیسٹر آئل یہ آپ اس صورت میں یوز کریں گے جب آپ کی سکین پر فائن لائنز یا رنگلز کا کوئی ایشیو ہو جائے تو یوز کیا جا سکتا ہے ایک چمچ لیکن اگر آپ کو کوئی رنگلز کا یا فائن لائنز کا ایشیو نہیں ہے دن آپ اسے سکپ کر سکتے ہو ہمارا چوتھا انگریڈینٹ ہے حلدی جو ہم یوز کرنے والے ہیں ایک چھوٹکی اس کے لیے حلدی کو بھی آپ آپ اپشنل یوز کر سکتے ہیں وہ اس طرح سے کہ ایک تو یہ رییکشن کے چانسز کو بلکل کم کر دیتی ہے دوسرا اگر آپ گلو کے ساتھ ساتھ ایکنی کا علاج بھی جاتے ہیں تو حلدی ضرور ایڈ کر لیجیے ایک چھوٹکی اس میں انٹی انفلمیٹری پراپٹیز ہوتی ہیں جو ایکنی سے فائٹ کرتی ہیں یہ تو سب کو پتا ہوگا اور یہ نیچرل انٹی سیپٹک ہوتی ہے جو بکٹیریو کو پھیلنے سے مزید روکے رکھتی ہے ہمارا فیفت انگریڈینٹ ہے لیمون جس کے ہم یوز کرنے والے ہیں دو سے تین کترے صرف دو سے تین کترے چہرے کی جل کے لیے ایک بہترین ٹونک ہے اسے چہرے پر ملنے سے چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے ہر قسم کے ماسک میں اس کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے جن لوگوں کو لیمن سوٹ نہیں کرتا وہ بھی نہ ڈریں کیونکہ اس میں صرف ہم دو سے تین کترے ہی ایڈ کرنے والے ہیں پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو پیچ ٹیسٹ کر سکتے ہیں یا پھر سکپ بھی کیا جا سکتے ہیں وہ آپ لوگوں کی اپنی شوائز ہے اب میں کر لیتی ہوں ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے بلینڈ انگریڈینٹس دیکھ کر ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا کیونکہ میں بلینڈنگ کے دوران ہی آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں کہ کتنے دن تک اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں کہاں پر رکھ سکتے ہیں کہاں پر نہیں رکھ سکتے ہیں کون کون سے لوگ اسے یوز کر سکتے ہیں اور اس کی اپلیکیشن کا میتھرڈ کیا ہے تو بس پھر میرے ساتھ جوڑے رہی یہ ویڈیو اگر پسند آ رہی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا جو آپ لوگ بھول جاتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے ہم الویرا جیل پر بات کر لیتے ہیں میں جہاں پر فریش الویرا جیل یوز کر رہی ہوں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے تھوڑے دن رکھ لیا جائے تو اس میں سے سمیل آنے لگتی ہے پانچ سے سات دن تک تو بھول نہیں آئے گی اسے آپ زیادہ دن تک سٹور نہ کیجئے نمبر دو اس میں اپنی مرضی کا کوئی بھی ایسینچل اور استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ سمیل آنے کا ایشو رہتا ہے نمبر تھری ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھئے اور فریج میں رکھئے یہ پرابلم نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس نہیں ہے فریش الویرا جیل تو کسی کے گھر سے تھوڑا سا مانگ سکتے ہیں اور اگر پھر بھی نہ ملے تو مجبوری ہے بزاری بھی یوز کیا جا سکتا ہے سو اگر آپ بزاری الویرا جیل یوز کر رہے ہیں تو یہ ریمڈی کریمی فار میں آ جائے گی میں نے فریش الویرا جیل یوز کیا ہے اس لیے اس کی آؤٹپٹ لوشن یا لکوڈی سی ہے یہ ٹوٹلی آپشنل ہے کہ آپ اسے کس طرح سے تیار کرنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں الویرا جیل سوٹ ہی نہیں کرتا چاہے بزاری ہو یا گھر بالا تو وہ اس نائٹ کریم کی جگہ ایک اور چھوٹی سی ریمڈی یوز کر سکتے ہیں رات کے وقت سونے سے پہلے دہی ایک چمچ لیں گے جس میں زیادہ پانی نہ ہو تھوڑی سی ٹھک ہونے چاہیے حلدی ایک چھوٹکی لیمو دو سے تین کطرے مکس کر کے اپلائی کریں اپنے پورے فیس پر مساج کریں جب وہ ساری چیزیں آپ کی سکن کے اندر جذب ہو جائیں ڈرائے ہو جائیں تو اس وقت ایسے ہی سو جائیے دھونا نہیں ہے صبح اوٹ کر آپ لوگ واش کر سکتے ہیں اتنا کچھ تو شاید ہی کوئی اور بتاتا ہوگا اس لیے ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہو تو ابھی میری ویڈیو کو لائک کیجئے اچھا جی اب میں آپ لوگ کو بتا دیتے ہوں کہ اس کریم کو آپ کتنے دن تک سٹور کر سکتے ہو یہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو چکی ہے اگر آپ فریش الورا جیل یوز نہ کرنا چاہیں تو بزاری بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں نے یہ آپ کو ساری باتیں کلیر کر دی ہیں اب اس کی اپلیکیشن کی بات کر لیتے ہیں اپلیکیشن کرنے کے لیے سب سے پہلے میں یہ کرتی ہوں کہ اپنے فیس کو اگر میک اپ کیا ہوا ہے یا ویسے ہے کوئی بھی چیز لگی ہوئی ہے تو تھوڑی سی میں دہی لیتی ہوں اپنی ہتھیلی پر اور اپنے پورے فیس پر اسے سپریڈ کر دیتے ہیں جیسے کہ ڈورس میں ہم کریم لگاتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ اپنے فیس کی مساج کرتی ہوں تقریباً پانچ منٹ تک اس سے میرے فیس کی اچھی طرح سے کلنزنگ بھی ہو جاتی ہے اور فیس پر جتنا بھی میک اپ یا ڈرٹ بگرہ ہے وہ بھی ریمووو ہو جاتی ہے رات کو سوتے وقت میں فیس واش یوز نہیں کرتی کوئی مائل سا کلنزر کلنزر کوئی مائل سا کلنزر بھی یوز کر لیتی ہوں لیکن آج کل میں دہی یوز کر رہی ہوں اور اس کے بھی بہت شاندار ذرس ہیں میری نیکس ویڈیو ہو سکتا ہے دہی کے بینفیٹس پر ہو کہ بالا پر اور سکن پر آپ اسے کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں یہ پانچ مندر تک میں اپنے فیس پر رکھتی ہوں اور مساج کرتی ہوں جب یہ بالکل ڈرائ ہو جاتی ہے تو پھر اس وقت میں اپنا فیس واش کر لیتی ہوں دن میں نائٹ کریم اپلائی کر لیتی ہوں کون کون سے لوگ اسے یوز کر سکتے ہیں اسے سب ہی یوز کر سکتے ہیں آپ کی فیملی میں کیونکہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہارش ہو ایون کے بچے بھی اسے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کسے آپ کتنے دن تک سٹور کر سکتے ہیں پانچ سے سات دن تک اس کی شیلف لائف ہے اتنے دن ہی اسے سٹور کیجئے اس سے زیادہ اسے نہ رکھئے گا کیونکہ اس کے بعد اس کے بینیفیرس جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور اس میں سے ہلکی پھلکی سمیل بھی آنے لگے گی اور فریج میں ہی رکھا کیجئے جتنے بھی دیائے وائز ہم لوگ تیار کرتے ہیں کیونکہ اب گرمی سٹارٹ ہو چکی ہے لیجئے یہ اسکریم کا پروسیس تھا کہ آپ کو کس طرح سے بنانی ہے کس طرح سے اپلائی کرنی ہے کس طرح سے اسے سٹور کرنا ہے میں نے ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا دی ہیں اور کون کون لوگ اسے اپلائی کر سکتے ہیں ہر ایک چیز میں نے ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر سکتے ہیں سکتے ہیں ممونہ مسلمہ ڈاٹ کوم وہاں پر آپ کو ویڈیوز کے ساتھ تفصیل سے لکھے آرٹیکلز بھی مل جائیں گے جہاں آپ تسلی سے انگریڈینٹس اور ان کے خواہت بھی پڑھ سکیں گے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے بہت سکیں گے لکھیں اللہ حافظ